بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچنوی تمہاریہ میں خوش آمدید اللہ بھل کر دے آپ کے رسٹ میں آپ کے کھانوں میں امید کرتے ہیں آپ سب پھریا سے ہوں گے اور آپ کو ہماری پرانیڈیوز بہت پسند آئی ہوگی اس لئے آج ہم آپ کے لئے لے گیا ہیں بہت ہی یونیک سی مزیدار سی ریسپی آج ہم بنائیں گے بیپ تکہ بوٹی جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ دیش ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں پہلے کم کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے چلیئے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہاف کے چیزے کے قریب ہم نے بیپ لیا ہے یہ بوٹیاں ہم نے سائز میں کروائیے زیادہ چھوٹی نہیں کی پینگر جائے گا اس کے اندر دو چمچ دہی جائے گا ہاف چمچ ٹکا مسالہ جائے گا اس کے اندر ایک چمچ لیسنہ درکہ پیسٹ ایک چمچ لیمن ایک ادت اور یہ کچھ مسالے جائیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم بیپ کو نارمل جو ہے وہ بوائل کر لیں گے ہلکا سا نمک اور تھوڑا سا لیسنہ درکہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ہم اتنا بوائل کریں گے کہ بس یہ زیادہ گلے نہ درمیانہ سے اسے ہم پکائیں گے کیونکہ ہم اس کے بنا رہے ہیں ٹکے تو اس جس کے لیے ہمیں اسے ہلکا بوائل کرنا بہت ضروری ہے تو پھر بعد میں سرنڈا ہونے کے بعد ہم اسے مسالہ لگا کے دو گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھیں گے پیشے گوک کر لیا ہے ہم نے اس کے اندر دیر گلاس کے قریب ہم نے پانی آٹ کر دیا بیف ہم نے اس کے اندر شامل کیا اب شامل کریں گے ہاپ چمچ نمک شامل کریں گے نمک شامل کریں گے ہس پہ ضرورت اور لیس نتر کا پیش شامل کریں گے ہاپ چمچ دس منٹ کے لیے سے ہم پریشر لگا دیں گے یہاں میں ہم نے ایک بولی ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے آٹ کریں گے دہی بسم اللہ الرحمنہ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے تکا مسالہ لیمن جوس نے آٹ کر لیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سلکا منلہ ریک چمچ ہاپ چمچ کے قریب اس کے اندر شامل کریں گے لیس نتر کا پیش دھنیا جائے گا ہاپ چمچ کے قریب پیشا ہوا حلدی جائے گی ہس پہ ضرورت رکھ مر جائے گی ہس پہ ضرورت نمک شامل کریں گے ہس پہ ضرورت انتمام مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جو بیف ہم نے حلکہ ہم نے بائل کیا تھا اور اسے ایک سے دو خمائند کریں گے خمسائلے chems اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اس کے اندر بی فیٹ کر دیں گے بی فیٹ کر دیا اسے اچھے سے مکس کریں گے بیف ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اسے مرینٹ ہونے کلیے رکھ دیں گے بیف کو مرینٹ کیا ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اسی سٹیج پہ ہم اسے جھوان لیں گے سب سے پہلے دو سے تین سیکٹ کے لئے اب ہم اسے نکال لیں گے اور ہم سیکھ پہ جو ہے بیف تکہ بوٹی وہ سیکھ پہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم ویجیٹیبل لگائیں گے پیاز تمارٹر شیملا میچ اسی طرح آپ باقی ہم لگائیں گے دکھا بوٹی اسی طرح ہم باقی تیار کر لیں گے آج ہم دبے پر بنائیں گے بیف تکہ بوٹی اسے ہم اپر سے کبر کر دیں گے تاکہ جو باقی قصر بیف تکی رہ گی پھر پکنے والی وہ دنگ کے جدیے پک جائے جو باقی پھر کر دیں گے چک کریں گے اور اس کی سائچیں کریں گے ماشاللہ سے وہ بہت ہی پیاری اور زبردستہ آرہی ہے ماشاللہ سے بہت ہی زبردستہ خوشبوہ آرہی ہے ہم اسے پریٹ میں نکال لیں گے اور باقی کو بنائیں گے ماشاللہ ماشاللہ ہمارے بیپ تکہ لیڈی ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آئیس بھی بہت پسند آئے گی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں ناہیار رکھے گا دعا امیاد رکھے گا اللہ نکے بار